اسلام علیکم ویلکم ٹو زراہت کے میں مزارات کھوڑوں میرے ساتھ ہیں مصرد اللہ خان اور شاہ زیب جلانی اور آج جمعہ ہے آپ کا دن ہے اور آپ کی ہی کال سنی جائیں گی نمبرز سکرین پر آ رہے ہوں گے اور ہمارے پہلے کالر ہیں حسن زمیر صاحب کلون جرمنی سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آپ لوگ آپ لوگ آج میرے خیال میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں اپنے کالیگ سے سب نے جو ہیں تو شیئر کی ہیں آج کہ عظم رہے گا تو ڈیفنس کی اپنا فوج کی دفاع یہ فلانا ڈنگانا لیکن آپ لوگ میرے خیال میں آپ لوگوں کی ٹویٹس میں نے نہیں دیکھی ہیں اپنی بہت اپنی جگہ بات تھی میں پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگوں نے ابھی تک پاکستان کی اور جو ہماری سائی کی ایسی ہے کہ ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں آپ لوگوں نے اسرائیل کے اور فلسطین کے مسئلے کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے سینکی سو مچ کیونکہ باقی تو پورا میڈیا جو ہے خاص کر جرنلسٹ جو ہے امران خان کو پھانسی دینے کے چکر میں پڑے ہوئے تو آپ لوگوں نے اسے ابھی تک اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے آہ تینکیو فو دیٹ آہ بار بار ہم اس پر بات کرتے ہیں آہ اس کو اگر میں اس پر ایک انپٹ دینا چاہوں گا اور اگر میری بات بہت یادہ چھوڑی ہو تو آپ بے شک اصلاح کر دیجئے گا آہم یہ حال میں کافی ملک ہوں گے جو کہ چاہتے ہوں گے کہ یہ کانفلکٹ مزید آہم طویل ہو اور یہ کانفلکٹ بڑے لیکن ایک جو پارٹی ہیں اس میں وہ تو اسرائیل اور آہ نیتمیاہو صاحب ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ جتنا آگے جائے گا تو ان کو ان کی پولیٹیکل ایک آہ ان کو لیوریج ملتا جائے گا مزید اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی اس کانفلکٹ کو مزید دکھیل سکیں تو وہ الیکشن تک امریکہ کے لے کے جائیں گے اس کانفلکٹ کو کیونکہ وہاں پہ پھر ان کو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ اگر ایڈمنیسٹریشن نہیں آئے گی تو وہ پھر ان کا سائیڈ دے گی یا جو بھی جس طرح بھی ہوگا تو وہ ان کا اپنا جو بھی چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران دوسری پارٹی بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ کانفلکٹ بڑا ہوتا ہے یا نہیں زیادہ ہوتا ہے یہ مزید رکبہ میں پھیلتا ہے اس سے زیادہ بڑا کانفلکٹ بنتا ہے نہیں بنتا اس میں ایران کا بہت عمل دخل ہے ایران ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی محتاط ہے خاص کر وہ اسیسنیشن کے بعد تو وہاں پہ سے بھی یہ بات میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان ممالکی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک اور اس ریجن میں ہماری سرکار بھی اس پورے کانفلکٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں بگر آپ کافی مایوسی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جتنی بھی بیانات ہوتے ہیں وہ کہ ہم فلانہ کر دیں گے تو یہ ازرائیل زیادہ بھی کر رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں جا رہے ہیں وہ جانے کی تو بہت دیر کی بات ہے ہم تو اس ایشو کو اٹھائی نہیں رہے ہیں آج بھی اگر آپ تقریر سنیں جہنرل صاحب کی تو اس میں اس مسئلے کی اس طرح سے نشان نہیں کی گئی سرکار یہ نٹشل کیا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کنکلوجن نکالیں آپ کی گفتگو سے یہ کنکلوجن میرا یہ ہے تینکیو آپ نے بات میری شارٹ کی میرا کنکلوجن اس میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو کہ ہماری جو صورتحال اس پر چل رہی ہے معیشت کی تو کہیں نہ کہیں نہ تو اسی ایف سی کام کر رہا ہے نہ تو کوئی اور بڑا نہ چین آکے دوبارہ ہمیں انویسٹ کرے گا کیونکہ رول آور پر رول آور رہا ہے صرف ہماری اس کا تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ سب میں ہمیں بھی ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے اتنا جلدی حل نہ ہو اور جتنا یہ خراب ہوتا جائے گا اتنا ہم اس کے سیلے لگتا ہے نہیں حسن صاحب سوری آپ کی بات کٹ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمارا اس سے کوئی فائدہ ہے یا کوئی نقصان ہے we are not stakeholders in this اگر کوئی ہمارے بورڈر کے پاس کوئی کام ہو رہا ہوتا تو پھر بالکل یہ ایک argument بن سکتی تھی لیکن ہمارا اس میں I don't see the upside ہم بہت زیادہ دور ہیں بھائی thank you anyway لیکن thank you very much اگلے کالر ہیں رہیل اشر رہیل اشر کراچی سے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی آج دیفاع پاکستان ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا شاہذر جلائن صاحب میں کافی پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ 65 کی وار میں میرے والد جس جہاں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی ایکی سنڈ وار وہاں پہ وہ سی او تے کمانڈنگ افسر تھے اور میرے چچا جو اس وقت میجر تھے وہ اس وقت ٹینک میں وہ تھے جو آگے دستا ہوتا ہے لیڈ کرنے والے اور میرے خاندان کے چھے لوگ تھے میرے مامو میرے چچا دو والد کے قزن اور ایک میرے قزن جو شبی شریف کے فوس میٹ تھے انہوں نے ایکٹیو وار میں 65 کی وار میں نے حصہ لیا تھا مجھے کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی فنکشن ہوتا ہے وہاں ہمیں بلایا جاتا ہے ایک سولجر سن کے جی آپ کے والد نے اور آپ کی فیملی نے 65 اس حوالے سے ایک چھوٹی بات کروں گا اپنے پاکستان میں جو لوگ ہماری عام فوسیز لوگ خاص کر ہماری فوج کے جو خلاب بات کرتے ہیں وہی تھوڑی سی سو سمجھ کے بات کر لیں آپ وہ دیکھیں یوم ہے شہدہ ہے پاکستان بھی منتا ہے اور آج جو شہدہ آئے ہوئے تھے ایک والدہ آئے میں تھی میں نے دیکھا وہ کہی تھی میرے تین بیٹے شہید ہو گئے چوتہ بیٹا ہوتا تو میں وہ بھی آرمی میں بھیجتی وہ بھی میں اس ملک پہ مشاور کر دیتی تو جو پاکستان میں لوگ جو پاکستان فوج کے خلاب بات کرتے ہیں ان سے میں فلوشنا چاہتا ہوں بھئی شہچین میں جا کے آپ تین دن رہ لو جہاں گرمیوں کے اندر مائنس تیمپریچر 20 سے اوپر کروس ہوتا ہے بارڈرز میں ہمارے ابھی بچارہ سیکنڈ لیپٹیزنٹ شہید ہوا ہے اور یہ جو ہمارے فوجی ہیں سامنے گولی کھاتے ہیں پیچھے نہیں کھاتے جو آپ پیچھے بیٹھ کے ان کو کٹسائز کرتے ہیں تو بھئی آج یہ ہیں ملنہ لیبیا اور سیریا اور یہ جو ہیں فلسطین والا کا حال ہوتا اگر آج ہمارے پیچھے ہماری فوج نہ ہوتی اور ہمیں سکھ کا چانس لینے کے لیے فوج کھڑی نہ ہوتی وہ اپنا آج ہمارے کل کے لیے ہستے ہستے بارڈر پہ اور ہر جگہ پہ قربان کر دیتی تو فوج کھوڑی سی عزت اور قدر دیں کیونکہ وہ ہیں ان کی وجہ سے آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ونہ نہ نہ معذرت کے ساتھ نہ آپ نہ ہم آزاد ہوتے اور آخری بات کہوں گا کہ یہ جو آزاد سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے سر محمد ریاض صاحب ہے کراچی سے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام محمد ریاض دولو جی سر محمد ریاض آپ کا ٹی وی آن ہے نا محمد ریاض صاحب نہیں نہیں ٹی وی آن نہیں آواز بالکل صحیح ہے بند ٹی وی آواز میں نے سب سے پہلے تو آج 6 ستمبر ہے تو میں یوم اتفاق کے موقع پر اپنے شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور جتنے بھی شہدہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنتی فردوس میں حالی مقام عطا فرمائے اور پاک فوج زندہ باد اس کے بعد اب میں بیٹھا ہوں اپنے کمرے میں اور بند کیا ہوا ہے کمرہ لیکن مچھر جو ہیں یہاں پہ نندناتے پھر رہے ہیں تو میری میر میر کراچی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بارشوں کے موسم کے بعد کراچی میں بہت زیادہ جو ہے مچھوں کی بہتات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ملیریا کا اور دنگی وغیرہ کا خطرہ ہے زیادہ بڑھ گیا ہے تو میر صاحب اور کچھ کریں نہ کریں لیکن اس پر جو ہے وہ اپنے ہر یو سی ٹاؤن کو کہیں کہ ہر یو سی میں ہر جلی میں سپے کیا جائیں تاکہ اس مچھوں سے ہماری جان چھوٹے سیکنڈلی یہ کہ کراچی میں بارش کی وجہ سے جو پانی وہ بھی کافی گندہ سا پانی آ رہا ہے اور میرے گھر میں بھی میری بچی جی کو پسکت تین چار دن سے پیٹ میں کافی ڈرد ہو رہا ہے میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا جی آج کل پانی جو ہے وہ بہت خراب آ رہا ہے تو اس کو ابال کے اب ابال کے اگر ہم ابالیں گے تو آپ کو پتہ یہ کہ یعنی پانی کا جو ایشو ہے بھلے وہ گندگی کی شکل میں بہراؤ ہو یا پینے کا پانی ہو اس کے جانے فوری توجہ دینی چاہیے بلدیہ کو تینک یو سو مچ بلکل اور اگلے کالر کون ہے عبداللطیف صاحب واپس آجائے عبداللطیف صاحب جی سیل لاؤڈ ان کلیر جی سر مہربانی بہت شکریہ آپ کا سب سے پیدا یونی شہدہ کی سویدوں کو قراج اقیدت اور اس کے بعد سر میں تُڑی سی گزارشات بیش کرنا چاہتا ہوں اپنے میر قراجی جنہا مرتضی واپس آجائے اگر اجازوں جی 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 سر جی میں بلیہ ٹاؤن قراجی کے لانے بلیہ ٹاؤن سے سر وہاں پر جو نا اگریبا ہر حکومت جتنے بھی حکومتیں آتی رہی ہیں بلیہ ٹی دارے ہو کتنے بھی ایم اے ایم چیز وغیرہ بڑے عرصے سے پانی کا مسئلہ بڑی شدت اختیار کر گیا وہاں پانی نہیں ملتا پینے کیا پانی جو اس علاقے میں نہیں آتا ٹھیک ہے ابھی تو گزشتہ جو نا ابھی تو پتا چلا کہ بھئی وہ جو نا حب ڈیم جو پر گیا وہ حب ڈیم وہاں سے قریب ہے حب ڈیم فل ہو چکا ہے لیکن حب ڈیم فل ہو چکا ہے لیکن پانی پھر بھی نہیں آرہا پانی نہیں آرہا پانی نہیں آرہا پھر بھی تو پانی یعنی لائنوں میں نہیں آرہا پانی تو بڑی شدید کلت ہے دو دو ڈائی ڈائی پہنے کے بعد پانی آتا ٹینکر بھی نہیں آتا گلی آتی یعنی dazu وواڑ تو پہلے کاٹ ہوا ہے ویڈیو بھی ہو اچھا بنا ہوا ہے لیکن II من اس روڑ پہ ان کے وڈیو وکر دا بنائی تھی وہ اچھی بات ہے لیکن اندر کے اندر کی‌ی hamburger سالی خراب ہیں انڈواڑ تو خالی پہلے سے اس نے جاتا اببین سے ہی ہے لیکن اندر کے سارے روڈ ٹھوٹے ہوئے سارے گلیا ظاہر ہے پورے شہر کا مسئلہ ہے صرف بلنیا ٹاؤن کا نہیں ہے اور میئر کو بہرحال اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مطلب بنتے ہیں تو مین روڈ ہی بنتے ہیں اندر کے روڈ کا بنتے ہیں اور پانی کا مسئلہ تو میرا خیال ہے کہ کمی کوئی علاقہ ہے کراچی کا جس میں پانی کا مسئلہ نہ ہو اور جتنے مہنگے علاقے ہیں وہاں سب سے زیادہ شدید ہیں زکاہ اللہ صاحب ہے کراچی سے احمد دکٹر احمد علی میمنت ہے شاید دکٹر احمد علی میمنت ہے حید آباد سے اسلام علیکم دکٹر صاحب سر وسط اللہ صاحب شازیب جلائن صاحب سلام علیکم میں آپ کی پروگرام میں پیش ہوتا رہتا ہوں میں تھوڑا آفزر کیا ایک دو چیزیں جن چیزوں کے لئے بھی ہم نے آپ کو بولا ان میں سے عموماً ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں ویسے کی ویسی ہی رہیں کوئی بھی اسے پروگریس نہیں ہوتی کیا کریں سر یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے محشفتند گفتند برخواستند بہرحال یہ ضرور ہے کہ ہمارے بڑاس نکل جاتی ہے مقصد یہی ہے نس آنم بلدیا آثورٹی تو نہیں ہے نسر اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک سسٹرم ارینج کریں اس میں میری ایک سجیشن ہے اس میں آپ جیسے میں ایک پروگرام آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بھئی ہمارے لئے ہم نے جو پلارٹ بک کر رہا تھے تیسر ٹاؤن میں اور ہمارے پلارٹ سے حقس بے سکی میں بیس بیس سال ہو گئے ہیں کچھ نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ بھئی کہاں ہم کھڑے ہیں کوئی کرسپارڈنگ نہیں ہے جواب جتنے بھی ہم لکھیں کوئی سوال جواب کا کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں مجھے سمجھ بھی نہیں ہے اب ہیدر آباد میں بھی ہمارا ایک گلشن سرمست ہے اس میں بھی یہی حال ہے پچیس پچیس سالوں سے لوگوں نے بیچاروں نے فل پیمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ ایک ایسا کریں ایک سجیشن ہے کہ بھئی آپ اس قسم کے جو ہیٹس ہیں ان کو ای میل کریں کہ بھئی یہ آن بہاف ہی جیسے میں نے آپ کو ایک شکایت کی تو آپ کو بھی ایک سال کے بعد آپ ایک ڈیٹا کلکیولیٹ کر سکتے ہیں کہ بھی میں اتنی شکایتیں موصل لئے اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پروگرام کی وجہ سے اتنے اتنے مسئلے حلوے لوگوں کے تو ایک تو میری سجیشن ہے ہو سکتا ہے آپ کو اچھی بھی لگے مجھ بھی لگے باقی یہ ہے کہ ہمارے جینئر پرابلمز ہیں آپ پلیز ان کو پٹ اپ کریں دیکھیں کہ بھئی اب کیا کریں ہم اتنا بڑا پچیس سال ہو گیا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلا یہ تو ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے گورنمنٹ آف سندھ پہ میں تو اسپیشل آپ کی پروگرام کی توسط بلاول کو بھی کہتا ہوں کہ پلیز آپ کم ات کم ان سے پوچھیں تو صحیح نا کہ بھئی what is your progress یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے بالکل کیا خیال ہے جو سجیشن دیئے خیال تو بہت اچھا ہے میں تو ان سے 100% اگری کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں اس کو فال اوپ کرنا چاہیے ہمیں ان افسران کو لے کر آنا چاہیے کوئی دو آر لوگ چاہیے جس کی ڈیوٹی لگائیں ہمیں اس کے لیے ہاں ہماری صرف مجبوری یہ ہے کہ جیسے ابھی وزراء نے بھی کہا کہ ہمارا یہ جمعہ کا جو پروگرام ہے اس میں اس کی افادیت یہی ہے کہ آپ اپنے دل کی بھراس کچھ نکال لیتے ہیں چاہے سیاسی معاملات ہوں لوکل مسائل ہوں لیکن جہاں تک سلوشنز جنرلزم کا تعلق ہے وہ اس کے میں پھر مزید چیزیں اور کرنی پڑیں گی جو کہ ہمارے کپیسٹی کے پھر ایشوز آ جاتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے جیسے میں آپ کو مثال دوں گا ہمارے پروگرام میں کئی تفاہ بات ہوئی ان کی پنشنرز کی اور ان کی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے پتا کریں اور آپ کے لیے کوئی جواب لے کر آئے ہیں لیکن اس میں پوٹینشل بہت ہے کہ جو چیزیں آپ ہائلائٹ کرتے ہیں وہ ہمارے میڈیا میں ویسے نہ آتی ہیں نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کچھ ہمارے کپیسٹی کے ایشوز ہیں بہرحال میرا خیلہ میں اس پر تھوڑا سا کرنا چاہیے ایک اور شو ہونا چاہیے ذرا ہٹ کے فالو اپ کوئی اور بندہ کریں وہ یہاں سے اٹھا کے پھر ان کے جڑ تک پہنچیں ہاں کیونکہ ہمارے سے تو نہیں ہونے والا ہے ایک چلی ابھی جتنی درخواہ مل رہی ہے نا اُت میں ہم یہی سب کر پا رہے ہیں تو جتنی من پاور ہے ہاں جتنی من پاور ہے جتنی من پاور ہے کیا کریں زکا اللہ ہے کراکشی سے اسلام علیکم خواہ السلام میں ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہ رہا ہوں کافی مسائل ہیں لوگوں کے میں مجھے سنتا رہتا ہوں تو ایک چھوٹی سی سجیشن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آپ لوگ کیونکہ مانشہ اللہ بہت لوگ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک اکثر ہم مختلف گورنمنٹس کی اور لوگوں کی کیمپین دیکھتے رہتے ہیں جیسے پنجاب گورنمنٹ دیکھ سنتے ہیں وہ لیپ ٹاپ بچوں کو بانٹ رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی سجیشن ہے جو کہ ہر آدمی انساادی طور پر بھی کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ اگر اس کو لے لے یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اگر کر لیں کہ جو سائیکل ہے نا آپ نے جو نچلا طبقہ ہے جو ان کے آفیسز میں پیون ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگ کام کرنے والے ہیں اگر وہ لوگ ان کو ایک سائیکل دینا شروع سٹارٹ کرے نا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی ساری چیزیں ہمارے نیچے طبقے کی مسائل حل ہو سکتے ہیں اچھا ہی میں آپ کے پروگرام میں آنکے صرف کہہ اس سے ہی رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی رائے جو ہے ایک لوگ سنتے ہیں اور اس کو ویٹے دیتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے کیریئر میں مختلف مجھے یاد ہے کہ کوئی پندہ بیس سائیکلیں کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں لوگوں کو دیتے ہیں میں نے اپنے جو بھی ہمارے ساتھ دیچے کھولی کام کرتے ہیں کھانا کھایا وہ لوگ موٹیوٹو کے لے لے تھے لیکن ایک میں یہ چیز دیکھتا ہوں کلچرلی بھی تھوڑا سا اس کا بائی کرنا اب لوگ مشکل سے دیکھتے ہیں وہ جو سائیکلیں آپ نے دیں ان سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ان کی زندگی میں بالکل تبدیلی ہے ان کی جو کاؤسٹ آف لیونگ ہے اس میں بالکل فرق پڑا ہے پہلے جو وہ بسز پر اچھے یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ بہت زیادہ ریڈیس سے آ رہے ہوں کہ ناظرہ بات سے ڈیفینس میں کام کرنے جا رہا کہ قریب لوگ ہوتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات اور آپ اپنے پروسی ملک سائنہ کو دیکھ لیں یا ایونڈ ڈیولپ پنٹریز کو بھی دیکھ لیں تو وہاں سائیکلنگ ایک روٹین کے طور پر ہمارے طور پر اس وقت یہ تھوڑا سا ایک مطلب وہ نیچلا طبقہ دیکھا جاتا ہے ایک تھوڑی سی نا تذہیق کی نظر سے ہمارے موچ ساتھ دیکھ رہا ہے تو اس لیے وہ نیچے والا طبقہ کی ایکسپٹنس بھی کام آ رہی ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایز ای نیشنل لیول پر پر موٹ کرنی کوشش کریں تو اس کے کافی سارے میرے میں لگتا ہے آئیڈیا برا نہیں ہے آئیڈیا اچھا ہے آئیڈیا اچھا ہے اور جو کمکزب برس کے پر ہیلتھ تھوڑے بہت ہیلتھ بینیفیٹس بھی ہوتے ہیں جنرل زیا نے سائیکل چلائی تھی آپ کو یاد تصویر فوٹو فوٹو اپرچونٹی ایک تھی سابگی گئے ہاں اس زمانے میں اس تصویر کا خرچہ چھے لاکھ روپے آ گیا تھا اس زمانے کا آج کا کیا ہوگا چھے لاکھ روپے چک کرے میرے سوال صرف یہ ہوگا کہ یہ سائیکلیں کہاں چلائیں گے آپ کونسی سڑکوں پیج موٹ سائیکلیں اتنی زیادہ ہیں اور جتنے خطرناک طریقے سے موٹ سائیکل والے چلاتے ہیں مجھے پتاو کراچی میں شورٹ دسٹنس کا لوگ سائیکل چلاتے تو ہم نہ کریں نہیں نہیں سائیکل کی لین بناتی پڑے گی مگر ہم لین بناتی بھی ہوتی ہے یہاں کیا کریں گے ورنہ کوئی اڑا کے چلا جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن یہ بات صحیح ہے جس طرح بھی سولر پینلز باندھتے ہیں لوگ موٹ سائیکل ہیں الیکشن کے ٹائم پر دیتے ہیں یہ تو عرب پتی آپ کے ایم اے ایم پی اے دھتے ہیں یہ موٹ سائیکل ہیں اگر آپ موٹر سائیکل کی وجہ ہے سائیکل دیں گے نا کسی کو تو وہ مخالف جماعت کو ووٹ دے دے گا اگر وہ دے رہے ہیں موٹر سائیکل اینڈ پمپ باندھتے ہیں سلائی کی مشینیں باندھتے ہیں کاف لیگ نے بڑی سائیکلیں باندھتی تھی میرا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل برائب ہے نا اگر آپ حق دار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے دے دیں لیکن وہ فورٹو آپرچنیٹی کے طور پر نہیں دیکھو یار لنہوں نے تو یہ تو کہنا ہے کہ انہوں نے خود بانٹی ہے چلیں ایک بریک لے لیں پھر باقی آپ کی مزید کالز لیتے ہیں پروگرام میں واپس خوش آمدید جمعہ ہے آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں اب چلتے ہیں لاہور جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر الیاس ولی اسلام علیکم جناب جی علیکم اسلام آپ کے پروگرام کا نام بھی ذرا ہٹکے ہے اور میں جو کس گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی ذرا ہٹکے ہیں چلیں دیکھتے ہیں میں سے کہ نہیں ہٹکے ہیں میں بڑا خوشنصیب ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تینوں جو بیٹھے ہیں دوست آہ بھائی ان کے ماشاءاللہ اسی کام میں لوگ کے سر میں دیکھ رہا ہوں میری طرح سفید ہیں اور ایک جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی کافی مچوہ ہے جو امید ہے مجھے امید ہے کہ جو میں گزارش کروں گا بنیادی نویت کی بات ہے بس اس پر کچھ سہر حاصل جو ہے بس فرمائی ہے بڑی مہربانی ہوں گی میں یہ اس کرنا ہے تیرون صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ جب کبھی ریاست کی بنیاد رکھنے کی بات ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب لوگوں نے کہا کہ جناب ہم یہ غلامی کیوں قبول کریں ہم آزاد ہیں قبائل ہیں معاشرہ ہے جو بھی ہے تو ہم یہ ریاست کالی بات میں کیوں وہ آئے ہیں اس دائرے میں تو کہا یہ گیا کہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے کمزور طبقے کو ہوگا ریاست ان کو پروٹیکٹ کرے گی ان کو سکیورٹی دے گی ان کو اخراق کا ان کو صحت کا ان کو بنیادی سہولتیں دے گی تو میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم وطن عزید میں چھتر سال ہوگئے ہیں اور ہر طرح کی کوشش ہو رہی ہے آپ لوگ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی اپنے تائیں ہر بندہ کر رہے ہیں تو تب ایسا ہوگا کہ یہ بنیادی ضروریات ہیں جیسے کوئی سائٹ کے کہہ رہے ہیں ری سائٹل طلال ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہ تو سانوی باتیں ہیں اس سے مسئلہ تو نہیں آلگ ہیں آج یہ تو معاملہ ہے آئین کا قانون کا یہ پانچ دس سی ست لوگوں کا زیادہ ہے شغل ہے وہ آپ اس میں بحث وحث کرتے رہتے ہیں لیکن بنیادی تبدیلی نہیں آ رہی ہے عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے میں صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں سیاست بن گئی ماں کب بنے گی بس میرا یہی سوال ہے یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے جس سے ہی مشکل آسان ہو جائے ٹھیک شکریہ ہاں کب بنے گی کاش میں پس اس کا جواب ہوتا دیکھیں کوئی ٹائم لائن تو کوئی نہیں دے سکتا کب بنے گی کیسے بنے گی یہ اس پہ دیکھیں نا ہم ہماری سیاست سے ہم سب لوگ ماں تو اب بھی ہے لیکن سوتیلی ہے دیکھیں کچھ سوتیلی ماں بھی بہت پیار کرتی ہیں ہم I would say it's a bad mother ہم it's a bad mother ہم آئے بھائیں شاہی کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں میرا خیال ہے کیونکہ فارمیلہ تو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن again ایک بات اور یہ سوال سبی کا ہے ہم سبی کا سوال ہے ہمیشہ یہ سب کا ہی سوال ہوتا ہے کتنی باروں ایسا پوچھا گیا ہے کب بہتری آئے گی کب یہ ملک بدلے گا کب واقعی ایک فلائی ریاست بنے گا یا جو بھی بنے گا جو موجودہ لوٹ ہے اس کا تو موڈ نہیں لگ رہا آگے ہی پتہ نہیں کچھ ہو سکے لیکن جب تک I think politics serves power and not the people تو یہ ہی چلتا رہے گا politics سے میری مراد صرف مطلب یہ سیاستدانوں کی politics نہیں ہے مطلب establishment کی politics لے لیں آپ کسی بھی department کی politics لے لیں وہ سب power politics ہے اور I mean again ٹھوڑی گھسی بیٹی بات ہے I know لیکن جب تک آپ واقعی ہی لوگوں سے ہی mandate نہ لیں اور لوگوں کے mandate کو پھر تسلیم نہ کریں تو پھر لوگوں کو کون پوچھے گا جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا mandate وہاں سے نہیں آ رہا تو پھر بھار میں جائے سب کو اور لوگ بھی فیلحال کچھ پوچھنے پہ تیار نہیں ہیں جتنے دبے میں ہیں لوگ تو ہاں اور سوال یہ کہ اگر میں کھا رہا ہوں تو میں کیوں آپ کو اس میں سے حصہ دوں گا آپ کو لینا پڑے گا نا ایفرٹ کرنی پڑے گی فیلحال ایفرٹ کے لیے ہم تیار لگ نہیں رہے پردیب کمار صاحب ہے کراچی سے جی سلام علیکم جناب سلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم جی والیکم آپ نے ٹی وی تو نہیں چلایا ہوئے نہیں ٹی وی نہیں چلایا ہوئے فرمائیے کیا ہے ٹی وی نہیں چلایا ہوئے بتائیں بتائیں آگے بات کریں اچھا اتنا لیکم تینوں آپ حضرات کو ضرار بھائی وستطلا اور شازے بھائی اچھا میرا یہ فعال ہے کہ آپ کی میڈیا پر ٹیلیوزن پر اکثر یہ خبر آتی ہے کہ ہم نے مہنگای کھرہ 38 سے 9 پرسن تپ کر دیئے اب میں آپ کو ایٹم بلٹا جاتا ہوں یوٹیڈی بل ہو گئے لائٹ ہو گیا گیس ہو گیا پیٹرول ہو گیا سبزی ہو گئے انڈے ہو گئے میڈیسن ہو گئے دوائیت ہو گئی یا جو بھی کھانے بینے کی چیزیں کون سا ایٹم سستا ہوا ہے آپ ماشاءاللہ تینوں بیٹے ہیں آپ بھی فیملی والے ہوں گے کون سا ایٹم سستا ہوا ہے جو اتنا 38 پرسن تے 9 پرسن تک آ گیا ہے میں بھی ایک آم آدمی ہوں مجھے تو کوئی ایک چیز نظر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی یا تو آپ کو ایسی شیط دی جاتی ہے وہ کھالی پڑھنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے بولی جاتی ہے اور دوسرا یہ میں آپ کو ایک ریجیشن دوں گا آپ ایسا پروگرام کریں جیسے سٹوڈنٹسو یا مکتب چورائے وغیرے میں اسے لوگوں کے آسر سوالات یا جواب کھلے میدان وغیرے میں سنے کریں صحیح ہے تو وہ آگے لوگوں کو جن آتے ہیں پردی بھائی میں آپ کو چونکہ وقت کم ہے میں آپ نے جو سوال اٹھایا اس کا تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو حکومت کہتی ہے نا کہ جی پچھلے چھ مہینے میں مقابلے میں اب نو پرسنٹ ہو گئی ہے چھ مہینے پہلے اٹھیس پرسنٹ تھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ٹیماٹر سستہ کرنے کی بات کر رہی ہے وہ صرف یہ بات کر رہی ہے کہ مارچ میں مہنگائی جو ہے وہ اٹھیس فیصد کی شرح سے بڑھ رہی تھی اور اس مہینے وہ نو فیصد کی شرح سے بڑھ رہی ہے اس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے یہ امید نہ رکھیں کہ بھنڈی سستی ہونے کی بات کر رہی ہے مہنگائی کی ریٹ تھوڑی سی کم ہوئی ہے سلو ہوئی ہے سلو ہوئی ہے جیسے ایک مارے آئی بی اے میں پروفیسر ہوتے تھے مرومہ جن کا نام یاد نہیں آرہا وہ ممیشہ کہتے تھے کہ جب سیٹ بولتا ہے نا کہ لاؤس ہوا ہے وہ لاؤس نہیں ہوا مطلب اس کے پروفیٹ میں پروفیٹ میں کم ہی آئی ہے وہ کہتے ہیں میرے پروفیٹ میں لاؤس ہوا ہے وہ لاؤس نہیں ہوتا تو یہ مہنگائی کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں مطلب کہ تھوڑی سی کم مہنگی جو بھی آپ نے کہا ہے جی جی بس یہ ہے تو اس کو ایسا ہی ہے اس کو اسی طرح لے اور خوش ہوں ایک اور ایک وقفہ بھی لے دیتا ہے ویلکم بیک عظیم غریشی صاحب ہیں کراچی سے جی سر اسلام علیکم ویلکم سلام میں اکثر آپ لوگ کو تنگ کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں اور ابھی پچھے سے پچھے جو کالر تھے وہ ان کی بات آپ سے کہہ رہے تھے کہ جی مملکت کے لیے کیا ہو رہا ہے میرا بیسیکی سوال تو کچھ اور تھا بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا میں لیکن میں انہوں نے دو باتیں آپ سے کی تھی تو میں اس کا تھوٹا سا ایک جواب دے دیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے چاہے وہ یہ موجودہ گورنمنٹ ہو یا پیویز گورنمنٹ ہو یا آنے والی گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پانچ پرائیٹی پوائنٹس ہونے چاہیے اس میں بلو ایکانومی ہونی چاہیے اس میں گرین ایکانومی ہونی چاہیے اس میں ہیلپ ویلپیر سکولنگ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے زید آئے بکر آئے کوئی آئے یہ چیزیں مملکت کے ساتھ چلنی چاہیے انتچ ویڈاؤٹ اینی ڈسٹیبلز یہ پرائیٹیز کرنا پڑے گا پاکستان کے لئے سیکنڈ ان کی بات جو تھی آپ کے پروگرام سے کہ ذرا ہٹ کے تو مجھے دھڑ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ذرا بچ کے نہ ہو جائے نہیں ابھی سے ہی آیا ہم بڑی بچ بچ کے بات کرتے ہیں سر کیسی بات کرتے ہیں تیسرا یہ آخری میں نے اس سے بہت یہ بات بتانی تھی میں ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتا ہوں اس مملکت کو اس ملک کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کا سلسلہ شروع ہوگا پوزیٹیو نیس سے ہمیں اپنا نیگیٹیو ایٹیجوٹ ختم کرنا پڑے گا لیکن لیکن سر لیکن جینے کی آس میں مر رہی ہے دنیا جینے کی آس میں مر رہی ہے دنیا مرنے کی آس میں جی رہے ہیں ہاں ہمیں اس سے نکلنا ہوگا سر سہیہ عظیم بھائی بہت خوب ٹھیک ہے اچھا ہے اچھا ہے پوزیٹیو پوزیٹیو سوچیں یہ چینج آف لیور ضرور آپ سوچ سکتے ہیں اپنا رویہ پوزیٹیو کر سکتے ہیں میں کبھی کبھی پوزیٹیو ہوتا ہوں اتنا سٹرگل کرنا پڑتا ہے آپ کو کرنا پڑتا ہوگا بھائی جو خبریں لکال کے لاتے ہیں آپ روز اس سے تو بندہ ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوتا ہے میرا بلڈ گروپ بھی پوزیٹیو آپ اتنے اس حد تک ہی پوزیٹیو ہیں جس پہ آپ کا کوئی بس نہیں چلتا سب سے زیادہ ڈپریشن تنوں میں سے یہی ہے یہ دکھی انسانیت ہے بہت دکھی انسانیت بال لندے کے باوجود تم دکھی ہو یہ جو ہے بے چین آتما ہے محمد سلیم محمد سلیم صاحب راول پنڈی سے کیسے سلیم صاحب پنڈی والے آگئے اسلام علیکم سلیم صاحب جی سر ہیلو ہیلو جی سر یہ آواز آری صاحب جی 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 خان صاحب خورو صاحب جلانی صاحب جو چھتیس عدف کو جو آپ نے پروگرام کیا تھا دلوستان کے حوالے سے اور آپ ایک بڑی اعلی شخصیت میں بلایا تھا اور آپ نے مشاہد سلیم صاحب کو بلا کر بادہ کونہ گھنٹے کا آپ نے اسے پروگرام کیا اور باقی چینل سو رہے تھے سارے ایک ایشو ملاوہ تھا یا وہ اس کو فاسی بھی جائے گی اس کو مطلب ہے کہ مرکی کوٹ میں چلایا جائے گا یا نہیں چلایا جائے گا یا کہ اس کی فساد بڑھائی جائے گی نہیں بڑھائی جائے گی عمرے ان کی بڑھائی جائیں گے نہیں بڑھائی جائیں گے خدا سے واسطے ہو اللہ کا واسطہ ورحم کرو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں جو کامیابی ملی ہے نشوی دن کے تنشن اس کو آپ کی وجہ سے ملی ہے دانیس کی وجہ سے ملی ہے دانیس کی تینے بھائی سر بارکان عملہ اس سے چلے گئے گیا تو میں سب ابھی تھوڑی سے اپنی بات کر لوں مثال آپ نے جو ہمارے جیسا کام کیا تنشن کے حوالے کے فر اس میں آدھے لوگوں کو آدھی آدھی پہمت ہوئی ہے اور اس میں کتب سے بڑا زورم کی ہوئی ہے جیارہ سو اناتی بھائی کو پہمت نہیں اور سب سے بڑی زیادتی نشنی بھائی کی بھائی اس کو ایک روپیا پہمت نہیں سر خوددار کی قسم جیدور گھاڑے مار کے روڑ گھاڑے مار کے سر آپ نے نشنی بھائی اپنے نشنی بھائی کی پہمت کر دی ہے نشنی بھائی کی ساڑھے تین ہزار چار ہزار ایتری بھائی ان کو پہمت نہیں کی نشنی بھائی کی نشنی بھائی کی پہمت ان کو نشنی بھائی کی پہمت نشنی شاہ صاحب نے یکم جلو جلائی کو بلایا تھا کنٹرم تاختورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ہاٹھ جسر پہمت کر دوں گا پھر نہیں نہیں پھر پھر مقندر اککوبر تک کا ٹائم دیا گیا ان کو کہ پہمت کر دے لیکن ابھی تک ابھی تک اسے تختے مفتی ہیں آپ مہربانی کریں جیسے آپ نے پہلے رو لگا کے ابھی بھی یہ رو لگا کریں ابھی ان کے لیے مہربانی کریں آپ نے اچھا کیا ہمیں اپ ڈیٹ کر دیا ہے جو ہم سے بن پڑے گا ہم بھی بات ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو آدھی لوگوں کو آدھی پیمنٹ ملیا ہے جہاں تک پہلے یہ خوش تھے جب فیصلہ ہوئی ہے نہیں وہ فیصلہ تو اس وقت بھی ہاں لیکن پھر نہیں اور خوشی بنتی ہے کتنی دہائی کے بعد ہاں لیکن اس پہ بھی عمل درامت عمل درامت بستا ہے پنزہ اکٹوبر کا قائنو نیشن دودھ مل رہا ہے میگنی اڈال کے قسم سکتے ہیں اچھا علی نئی مقبر ہے نئی مقبر اسلام علیکم نئی مقبر کراچی سے بات کر رہا ہوں سر جی کیسے ملاج ہیں جی خیریت سے ہیں آپ سر جی اچھا سر آئی دیلی اپریشیٹ کہ آپ آپ جس میں لوگوں کی مسائل جو ہیں وہ اپنے اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک پلیٹ فرم مل جاتا ہے کہ وہ اپنے ایشیوز کے باہد میں نہ مل جاتے ہیں اچھا اچھا لیکن اچھا اچھا تو وہ ایک سجیشن دے رہتے ہیں کہ اچھا کہ اچھا کہ اچھا جو لوگوں کے مسائل ہے اسے ایک ڈیٹا بینک بنے اور وہ مطلقہ اداروں تک جائیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہو اچھا پورے ایک گھنٹ ہے کہ آپ کا برام ہے جس میں امام لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور اپنی پروجیمز اپنی پرابلمز بھی دے رہے بسا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا بھی قیمتی قائم اس میں آپ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ یہ تو شاید دس میں سے ایک یا بیس میں سے ایک کوئی ایشو کیونکہ کچھ ایشوز ہے جیسے بلدیہ ٹاؤن کی سڑکیں اب وہاں پر جائے بندہ تو پوائنٹ ایس کہ ایک سیپریٹ شو آپ کو چاہیے ہوگا جو ان چیزوں کو پھر فالو اپ کرے کیونکہ اگر ہم یہ کریں تو ہم یہ ہی کرتے رہیں گے جو ہمیرا پھر ریگلر چار دن پانچ دن کا شو ہوتا وہ ہمارے سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ دن میں اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے یہ ہے لیکن ان پرنسپل ای ای لائک ایک ایک زمانے میں یاد ہے کہ یہاں پر ایک پروگرام ہوتا تھا یاد نہیں ہے شاید اسامہ بن جاوید ابھی الجزیرہ میں وہ اس کو ہوسٹ کرتے تھے اس کا دون آپ کی ڈیلیز پر اس کا بھی کونسپٹ یہ ہی تھا لیکن یہاں پر آپ کو ایک ریڈی میڈ بینک ہے مسئلے مسائل کی ہر ہفتے آپ کے پاس پیس مسئلے مسائل تو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت کب ہوگی ایک لاحاصل گفت اس کی جگہ اگر آپ لوگوں کا انپٹ لیں ان اشیوز کو چیز کریں ان اشیوز پر ہی بات کریں دیلی بھی نہیں اگر ویکلی بھی کر لو اس میں کچھ آپ کو فلٹر لگانے پڑیں گے زاہر ہے کیونکہ کبھی کبھی لوگ کہتے کہ کبزہ ہے جب خود غلط ہوتے ہیں تو آپ کن چیزوں پر جانا ہے کن چیزوں پر نہیں جانا تو بٹ آئیڈیا اچھا ہے اگر کوئی کرے تو نیکس کون ہے علی حیدر صاحب ہے ٹورانٹو کینیڈا سے جی ہیلو السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہاں بولیں آواز علیکم سر ابھی آج چھ ستمبر ہے چھ ستمبر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاک پاک پوچ کے جو جوان ہیں ان کے ہم بہت عزت کرتے ان کو ان کی سرویسز پر ہم سلام پیش کرتے اور اس کے بعد ابھی دو ہفتے پہلے جو جنا احمد فراز صاحب کی جو نا وہ یوم وصال ابھی نکلا ہے تو ایک طرف ہم جب احمد فراز صاحب کو دیکھتے ہیں پھر آج پھر پارلیمنٹ کی طرف ہم نظر دھوڑاتے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے جو نا بونے پاکستان کے اس وقت کی پارلیمنٹ میں موجود ہے جو مختلف قسم کی قانون ساجیوں کسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑ ہوا رہے تو اب آتا ہوں سب دو سوال کی طرف آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا جس طرح کہ ہم قانون ساجیوں کر رہے ہیں اپنے پارلیمنٹ میں نمبر ایک اور جس طرح کہ ہم چائنہ اور سعودی ارابیہ سے ہم لون پر جا رہے ہیں تو بلوچستان سے ہی ہے ایک طرح سے میں بلوچی بھی ہوں اور سندھی بھی ہوں تو بلوچستان کے والے سے تعلق یہ ہے کہ اب جب آپ دیکھیں ایک صدیو پرانی ایک وزڈم ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بندہ جب کوئی غلطی کرنے جا رہا ہوتا ہے تو کچھ بڑے اس کو سمجھانے جاتے کہ یار آپ کیا کر رہے کس طرف جا رہے جو ہمارے جو محسن لکوی صاحب ہے جو یہ بیان دے رہے کہ یہ تو ایک ایسے چوکی مہار تو انہوں نے ایک ایسے چوکی ذریعہ اب تک کون کون سے کام کی ہے وہ اپنے کام دنوالی بلوچوں سے آپ کو بات کرنا پڑے گا اب آپ یہ سوچ پڑے گا کیا آپ مینگل صاحب سے بات کرنا چاہیں گے کیا آپ جو مہارنگ بلوچ ہیں آپ ان سے بات کریں گے یا وہ جو گوازر میں شاید کوئی حق دو تیری کو ہے آپ ان دونوں سوالوں کا حضر آپ مجھے جواب کیا ہم ون پارٹی سسٹم کی طرف آہستہ ایسا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا حضر صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد آپ کی سوال کے جواب حضر 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 صاحب پچھلے سیگمنٹ میں ٹورنٹو سے سوال کیا تھا کہ کیا ہمارا ملک ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے اس کے دو جواب ہیں نہیں جا رہا بظاہر لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں قشل سیدتر سال سے ون پارٹی سسٹم ہی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ پارٹی نظر نہیں آتی اور باقی پارٹیاں نظر آتی ہیں اور جو پارٹیاں نظر آتی ہیں انہیں بہت قغل شازیب جیلانی شانک ہے کہ ون پارٹی سسٹم ہو جائے تو بڑا اچھا ہے جیسے ایو خان کی کنونشن لیک تھی وہ چھا گئی تھی باقی سیاستدانوں کو انہوں نے در بدر کر دیا تھا اسی طرح بھٹو صاحب آئے تھے ان کو بھی شوق تھا کہ پس پیپل پارٹی نظر آئے باقی جو اپوزیشن وغیرہ ہے وہ ان کے نیچے لگی رہے نواز شریف نے جو ہے امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی آئین کی چودویں ترمیم کے تحت ان کا بھی شانک پورا نہیں ہوا بلکہ انہیں لے ڈوگا تو ہوتا ہے خان صاحب عمران خان دوہزار اٹھارہ میں آئے تھے اور انہیں کہا میں ان سب اندر کر دوں گا اور میں دیکھتا ہوں وہ بھی شوق کی بات تھی لیکن ظاہر ہے پھر نہیں ہوا ہوتا یہ ہے کہ جو اصل پارٹی ہے جو شوق ہے وہ پورے نہیں ہونے دیتے اس لئے کہ مستقبل قریب میں آنے والا ہے بلکل ٹھیک ہے شونک رہے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ بلوجستان میں کس سے بات کی جائے تو جیسے آپ نے کہا چاہے مارن بلوچ ہو چاہے وہ ہگدو پارٹی والے ہوں بات سب سے ہونی چاہیے وہ سارے سٹیکھولڈرز ہیں کوئی ایک جنریشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کوئی دوسرے جنریشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے لیکن سب سٹیکھولڈرز ہیں جب تک ان سے بات نہیں ہوگی تو آپ کیسے آگے پڑھیں گے یہ جو ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ ہم لگا دیتے ہیں صوبے میں اس سے تو معاملات نہیں سنبھل رہے اور میرا اپنا خیال یہ کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بات نہیں ہونے دیں گے جنیون لیڈر سے کیونکہ ونہ پھر یہ لوگ کیا کریں گے خود جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں صوبے کی اکثر مینگل نے تو ون لائنر دیا نا انہوں نے کہا ٹھیک آپ ہم سے بات نہ کریں اب پھر پہاڑوں پہ جو ہیں ان سے بات کرنے پھر جن سے ہو نہیں سکتی ہمارے پاس اگلی کالر ہیں ہیدر آباد سے ڈاکٹر فاؤزیا اسلام علیکم والیکم السلام جی میں ہیدر آباد سے بول رہی ہوں اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شریف ہوئی تھی اور آج سکس سبٹمبر ہے اور ایشو یہ ہے کہ آج میں نے نتا شاہ کا جو دیکھا انصاف وہ مجھے بڑا دکھ والا انصاف تھا ہم کس کس کی طرف نظر دو رہے ہیں ایک ڈاکٹر نے اگر یہ فیصلہ دیا کہ وہ ڈرگ کی ایڈیکٹی ہے اور وہ ٹھیک ہے اس کے باوجود ایک کیس نہیں بنا ایک مہینہ کیس نہیں چلا آپ مجھے بتائیں ہم کتنے دسار دیتے پڑے دکھے لوگ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ تم پیسہ کماؤ کسی بھی میٹر میں تم پیسہ کماؤ اور یوں اڑھاؤ لوگوں کو یہ انصاف ہے یہ انصاف ہے آپ مجھے بتائیں کیا نور مقادم والی چلے وہ تو دونوں پارٹیاں سٹرام تھی ایک عورت کا سر کٹ گیا اس کے باوجود بھی ابھی تک سزا نہیں دے سکی ہم کہاں صرف ہیں آپ مجھے بتائیں ہم کہاں صرف ہیں ہم اپنے پروفیشن میں صرف ہیں نہیں صرف ہم کس سے مانگے اپنی سیکیوریٹی اپنے بچوں کی سیکیوریٹی ہم ہر جگہ ڈس آتے تھے میں بیان نہیں کر سکتی جتنا میں آج روئی ہوں اس بات پہ ایک غریب کا بچہ پڑ بھی نہیں سکتا ایک غریب کا بچہ اگر پڑنے کی لیول پہ 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 ایک بڑھ آدمی کا بچہ اس کو اڑا دے یہ ان کی دنیا ہے ہماری دنیا نہیں ہے ہم اگر کھام کھائی ہیں اور پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے اگر ہمیں ایک ورکنگ پوزیشن میں کبھی بولتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ مجھے نقصان دیا گیا ہے آپ یقین کریں میرا دل روتا ہے جتنا مجھے میرے بچے کوالیفائی ہیں دکٹر انجین میں کچھ نہیں کر سکتی میں ان کو تربیت نہیں دوسکتی اپنے ملک میں کیا کھنا چاہیے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے احساسات ہیں اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ساس عدیت کا قانون ہے آپ فری ہیں یہاں پر جا سکتے ہیں یہاں پر تو قانون تک بات ہی نہیں پہنچی تو ہمارا عدم اعتماد ہے اس نظام میں وہ اور گہرہ ہو جاتا ہے بہرحال آج ہمارے پروگرام میں اتنا ہی آپ کی کالز ہم نے لیں آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی ہمیں یہی اجازت دیجئے خدا حافظ شب خیر